اسلام علیکم سٹوڈن میں آپ کے سندگی ٹیچر میسی آسمین بیٹا اب ہمارا یونٹ فور درجو اٹھوں یعنی کلاس ایٹ کے لیے یونٹ فور سے میکا چوتھوں سے نمزمون ہیں وطن جی حب یا حب الوطنی پینجے وطن سا محبت ایک فطری جذبہ آئے اپنی وطن سے محبت ایک فطری جذبہ آئے اے ہنسا سکھ اے محبت جو نالو وطن جی حبہ آئے اور اس کے ساتھ سکھ یعنی چاہ اور محبت کے نام کو وطن کی محبت کہتے ہیں یا وطن سے چاہ کہتے ہیں یعنی کہ اپنے وطن کی چاہ کو اس کی محبت کو حب الوطنی کہا جاتا ہے وطن جی حب اے محبت اے سندہ سے اہمیت جو احساس انہوں مانوں کے شدت ساتھی ہے تو وطن سے محبت اور اور شدت اور اس کی اہمیت کا احساس اس شخص کو شدت سے ہوتا ہے جی کے انہوں کے پردیس میں نظر نہ تھا چلی یعنی جو شخص پردیس میں رہتے ہیں اور ان کو یہ اپنا وطن نظر نہیں آتا یا وطن کے لوگ یا وطن کی چیزیں وطن سے باہر نظر نہیں آتے ان کو اس کی زیادہ احساس محسوس ہوتا ہے اپنی وطن کی محبت کا جے کے انسان سندہ سے جیہن سمجھن تھا یعنی جو انسان اپنا جینا جو ہے سمجھتے ہیں کہ میرا وطن ہے ائی وہی جارن تھا اور وہ ہی جانتے ہیں سندہ سے جیہن مرن وطن جے دم سا آئے اس کا جینا اور مرن وطن کے دم سے ہے انہیں کرے یہ مانوں وطن آئیں وطن جے مانوں سا بے انتہا پیار کند آئیں اسی وجہ سے یہ لوگ وطن اور وطن کے لوگوں سے بے انتہا پیار کرتے ہیں یعنی کہ یہاں اس پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ وطن سے جو محبت کرتے ہیں خاص کر کے وہ لوگ جو وطن سے دور رہتے ہیں اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کو ترستے ہیں ان کو اپنے وطن کی چاہ بہت ہوتی ہے اور اپنے وطن کی یاد بھی بہت ہوتی ہے اور وہ اپنے وطن سے اور وطن کے رہنے والوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا جینا منا صرف اپنے وطن کے لیے اسی لئے وہ اپنے وطن کو شدت سے یاد کرتے ہیں